بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے دو دسمبر سان دوہ درکیس اور دن ہے جمعرات کا دوستو آج کی مکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چار سے پانچ مکس نیوز اور سب سے جو پہلی نیوز ہے وہ ہے انڈیا میں اومی کرون کے دو کیس سامنے آ چکے ہیں آج ہی اس کے حوالے سے انڈیا نے بتایا اور یہ دو دونوں ہی مرد ہیں اس کے بعد نمبر دو پر جو نیوز ہے وہ ہے مسکت بلدیا کی طرف سے سیب کے علاقے میں جو مسکت گورنڈیٹ کا علاقہ ہے سیب شہر میں ایک گھر پر چھاپا مارا اور وہاں پر کھانے پینے والی چیزوں کو سٹور کیا گیا تھا یعنی ایک رہیش کی جگہ پر وہاں پر ایک سٹور بنایا گیا تھا جو غیر قانونی طور پر تھا اس کا کوئی بھی لائسنس نہیں تھا تو اس کو پکڑا گیا اور ان کے خلاف جو قانونی کاروی کی گئی جن لوگوں نے یہ سٹور بنایا ہوا تھا اس کے بعد نمبر تین پر جو نیوز ہے وہ ہے مسندم گورنڈیٹ کے حوالے سے مسندم سوبک کے حوالے سے ایک خوش آئین بات ہے کہ دو کروز شپوں کے ذریعے قریباً تقریباً دو ہزار سیاہ جو ہیں وہ مسندم گورنڈیٹ میں آئے ہیں سیاحت کی غرض سے تو یہ ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ سیاحت جو ہے دوبارہ سے اپنے ریٹین پر آنا شروع ہو چکی ہے اس کے بعد نمبر چار پر جو نیوز ہے وہ ہے اومان کسٹم نے الوجہ پورٹ پر تباکو کے ریلیٹن کچھ چیزیں ایسی تھی جو ٹرک کے کیبل میں بہت ہی ٹائٹ اس کو کور کر کے چھپائی ہوئی تھی تو ان کو پکڑا گیا وہ سمگل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو پکڑی گئی وہ چیزیں اور برامت کی گئی اور ان کے خلاف جو قانونی کاروئی ہے وہ کی گئی تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ خاص کر کے ایسے کسی بھی کام میں حصہ نہ لیجئے جو غیر قانونی ہو اور آپ کو پلیس کا سامنا کرنا پڑے یعنی قانون کا سامنا کرنا پڑے احتیاط کیجئے اس کے بعد نمبر پانچ بار جو نیوز ہے وہ ہے انوائرمنٹ آتھارٹی کی طرف سے نورتھال باطنہ کی ولایت سویک میں پودے لگائے گئے اور یہ ایک حصہ ہے جو امان کے اندر دس ملین پودے لگانے کا پروگرام ہے تو اس کے بعد نمبر چھے پر جو نیوز ہے وہ آلرڈی آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں کہ آج دبائی میں اومی کرون کا کیس بھی سامنے آئے تھا اور کل یعنی سعودی عریبیا میں آئے تھا اور آج ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو کچھ گھنٹے پہلے آپ اس کو کہہ لیں کہ انڈیا میں بھی یہ کیس سامنے آ چکا ہے تو بہت زیادہ خیال رکھے گا اگر آپ نے ابھی تک اپنی ویکسینیشن مکمل نہیں کروائی تو جلدی سے اپنی ویکسینیشن مکمل کروائیں اور اگر آپ بوسٹر ڈوز کے لیے الیجبل ہیں تو بوسٹر ڈوز بھی جلدی سے لگوائیں تو ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ٹیک ویڈ اردو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ